بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے میرے پیارے دوستوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بند اچھی زنادر حسین نادر بروچ کورٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے بیسیکل اس وقت میں آپ دوستوں کو الحمدللہ ایک خوبصورت لار دکھانے جا رہا ہوں یہ ٹوٹلی کتنے پیس ہیں یہ بکریاں دانتوں میں ایک ایسی ہیں یہ کون سی نسل کی بریڈ ہے الحمدللہ یہ پوری معلومات آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں ملے گی میرے دوستوں ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل نادر بروچ کورٹ فارم کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو ضرورہ میرے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں آپ دیکھیں اپنے عزید دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں اب آپ اچھے فارم کا انتخاب کر سکیں میرے پیارے دوستوں بے لیگن پر پرس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو بہت سانی بہت سولت آپ دوستوں کے میری ویڈیو کی رسائی ہو دیرے میرے دوستوں اور الحمدللہ لا جواب ایکٹیف اور سیعت مند اے ابنوں کو سپاک بے اے بے داگ جانور یہ ٹوٹلی پیتیس پیس ہیں جس میں ایک عدد بچوں والی بکری ہے گلابی باقی ساری کی ساری مکی چینی کھٹا کلر میں ماشاءاللہ داتوں میں چار چار دانت ہیں دو دانت بھی ہیں الحمدللہ ساری کی ساری کانفام ہیں صرف ایک بکری دو بچوں والی ہے یہ آپ کے سامنے بچے بھی دودھ پہ لگے ہوئے یہ دے کے دودھ پی رہے ہیں بچے اور بچے اس کے میل ہیں فی میل ہیں میں آپ کو الحمدللہ کافی دوری پہ کڑا ہوں میں نزدیک جاگے ایک ایک ہاوانہ وغیرہ بھی آپ کو چیکراؤں گا اور دانت وغیرہ بھی چیکرائے جائیں گے آپ دوستوں کو میرے دوستوں یہ ریض کرکنا سواب یہ سننا ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس ریض کو رکھنا بھی سواب اور پالنا بھی سواب حتیٰ کہ دیکھنا بھی سواب میرے دوستوں اس بھیڑ بگری کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے آپ اپنی گنجائش کے مطابق رکھیں اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں اس کے رکھنے میں آپ کی گروبت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا میرے دوستوں پاکستان میں رہ کر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس لیول پہ کام کریں گوڈ فارمگی سٹارٹ کریں الحمدللہ نفع بخش بیجنس اور منافع بخش کروبار ہے میرے دوستوں اور میرے پیارے دوستوں سنت بھی ہے سواب بھی ہے اور نفع بخش بجنس بھی ہے منافع بخش کروبار ہے میرے دوستوں ویسے طور پر ایک مثال ہے کہ بھیڑ بکریاں پال ہو جا خوشحال کسان اور زمیدار دوستوں کو میرے جتنے دوست اب آپ جو زمیدار ہیں جو کسان بھئیے زمیدار کو ویسے طور پر بھیڑ بکری چچتی ہے الحمدللہ جن کے زیادہ لمبے رقبے الحمدللہ انہیں تو میرا ہر ویڈیو میں اچھا مشروع ہوتا ہے کہ میرے دوستوں آپ الحمدللہ زیادہ زیادہ فام اسٹارٹ کریں اور بھیڑ بکریاں پال الحمدللہ اور پاکستان میں رہے کر آپ پیسہ کم ہیں میرے دوستوں اور یہ سال میں دو سوئے دیتی ہے یہ جو الحمدللہ میں آپ کو مکیچینی بریڈ دکھا رہا ہوں یہ جو گوڑس ایورے لگا ہے سال میں یہ کموں پیس یعنی کہ پانچ سے چھے بچے دے دیتی ہے سال میں یعنی کہ سال میں دو سوئے دیتی ہے اور ایک سوئے میں یہ دو سے تین بچے دیتی ہے میرے دوستوں اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہیں یہ آپ پاڈی پیٹ کرے گا جتنے اچھی خدمت کرو گے اچھی خوراک ڈالو گے الحمدللہ جب ان کی عمر بڑھ جائے یعنی کہ آٹھ دانسیں چھے دانسوں پر چلی جائیں آٹھ دانت یا پورے دانت میں ہو جائیں تو اس ڈام بچے زیادہ دینا شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھیں دو دانت چار دانت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور آپ کو خوشخبری بتاتے چلوں گے میرے دوستوں انتہائی مناسب سیدام آپ کی سوئے سے ریٹ کام بتانے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو پرائے جو ہے ان کی بالکل معقول سیدام ایک بکری جو ہے دو بچوں والی اوریجنل غلابی میں آم پورڈڈ چیز ماشاءاللہ اور مکی چینی بریٹ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جواب اور ٹاپ کلاس میں مکی چینی بریٹ سال میں دو سوئے دیتی ہے آر سوئے میں دو تین بچے دیتی ہے اور الحمدلہ جہاں پہ رکھنا چاہیں وہاں پہ پلے گی اور جیسا چارہ ڈالو گے یہ وہ کھاتی ہیں البتہ غلابی گوٹس بھی آپ راکھ سکتے ہیں آپ ابلغ شیرہ پرینٹ بیتال آٹل بیتال امرہ سری بیتال بھی راکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈی پیڈ کرتا ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی چوہیس ہوتی ہے میرے دوستو تو مکی چینی یہ ہے کہ میرے دوستو آپ کو پتہ ہے قربانی پہ ان کے جو بکرے تیار ہوتے ہیں جب ہم قربانی پہ بکرے تیار کر کے سیل کر دیں تو ان کا ایک ایک بکرہ یعنی کہ دو دانت کا جس کی عمر ہوتی ہے دو دانت یعنی کہ تیرہ چودہ مینے میں بکرہ جو یہ مکی چینی ہو یا دوسری نسل ہو تو یہ تیرہ چودہ ماہ میں دو دانت ہوتے ہیں تیرہ چودہ ماہ کا ایک ایک بکرہ جو ہم وہ سیل کرتے ہیں قربانی پہ یعنی کہ کموں پیش لاکھ کا اور اس کے اوپر جو ہے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ دو دو لاکھ تک ہم نے بکرے سیل کیے یہ تو پہلا لاٹ مزید میں آپ کو دو تین لاٹیں اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آپ سے گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے میرے ساتھ جوڑ کے رہے ناظر بہت شکر فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ آپ کریں گے میرے دو سو جو دو س یہ پہتیس بکریوں کا سیٹ خریداری کرنا چاہتے ہیں چونتی سدہ جو ہیں مکی چینی کھٹا کلر میں اور الحمدللہ ایک جو بکری ہے وہ گلابی میں بغیر سنگو میں مونی بکری ہے اور اس کے پیچھے دو بچے ہیں اور پرائیس انتہائی مناسب دو بچے فری دو بچوں کی کوئی ڈیمارڈ کوئی پیسے کوئی راکام نہیں ہوگی الحمدللہ جو آپ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے وہ پہتیس بڑی بکریوں کی ہو رہی ہے دو بچے یہ گفٹ باتا اور آپ کو دیے جائیں گے اور بکری دے کے تھوڑا چرائی پیتی اسے کوئی لکڑ وغیرہ لگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پینک سپری جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی نہ لگا رہی ہے نہ کوئی عیب نکو سلام دلالہ ہر عیب نکو سے پا گئے بکری ابھی داتو میں جو ہے وہ دوسرے سوہ میں اس نے دو بچے دی ہیں یہ آپ کے سامنے بچے جو ہیں ماشاءاللہ دونوں فی میل ہیں اور آپ کو بچے جو ہیں یہ فریع میں ملیں گے میرے دوستو جو دوست پورا سیٹ خریدے گا ایک بکری جو ہے یہ غلابی میں اور باقی الحمدللہ مکی چینی کھٹے کلر میں بریڈ ہے تو یہ آپ کو ملیں گی انتہائی مناسب دام آپ تک میں شار کر رہا ہوں بھاری بھاری بکری اور وزنی بکری ہیں ماشاءاللہ ساری کی ساری گبن ہیں تین تین چار چار ماں کی گبن ہیں ہوانے وغیرہ آپ کو الحمدللہ یہ ہے کہ بکری کے میں چیک کروں گا اور یہ بکری کے بچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ماشاءاللہ بی بے ہیں آپ کے سامنے اور سال میں دو سوے دیتی ہے الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سوے میں دو تین بچے دینے والی بریٹ اور پاکستان کی ایک مضبوط ترین گوٹس بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ سردی گرمی بھوگ پیاس برداش کر دی ہیں جہاں پہ رکھو گے وہاں پہ پلیں گے اور جیسے چارہ ڈالو گے یہ وہ کھائیں گی اس کے بعد میں مزید آپ کو اور لارڈ بھی دکھاؤں گا تو آپ دوست پرائیس سنیں بلکل معقول صدام جس بھائی کو یہ پورا لارڈ چاہ یہ پرائیس معقول صدام اب تک میں شر کر رہا ہوں ایک بگری گلابی میں جس کے دو بچے ہیں باقی پرائیگنڈ بگریہ ہیں اور الحمدللہ ساری کی ساری گبن ہے اور تین تین ساڑھے تین تین چار چار ماہ کی گبن تو پرائیس اس کی جو ہے وہ انتہائی معقول اور مناسب ہے جو دو پورا سیٹ خریداری کرنا چاہتا ہے پرائیس سے صرف تیتی سزار پانچ سو کی حساب سے چارہ مارہ آپ نے ہمیں جو ہے اب تک چارہ مارہ بھی نہیں دیا جنتر سوری جنتر کہہ رہا ہوں کو دکھا دیتا ہوں اور ابھی جو ہے ہم خوراک جو ہے چارہ تو وہ ہم ابھی دیں گے یہ سارا دن پہلے یعنی کہ چرائی پہ رہی ہیں اب یہ واپس آئی ہوئے ہیں ان کے لئے ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سریعیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دراخت کے پتے ہیں اور یہ بڑے شوق سکھاتی ہیں اور یہ دیکھیں میرے دوستو یہ ایک سمجھیں کہ سردی کی سغات ہے ان کے لئے گوٹس کے لئے یہ سردیوں کی سغات ہے کافی میں دوری پہ کڑا ہوں الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں ہر نسل اور ہر کوئیلٹی ہر ورائیٹی سے ہر آستہ ہے نادر بوچکور فارم یہ اب لگ بگری ہیں یہ آپ کو ملیں گی میرے دوستو یہ سارے کی ساری پرائیگرنٹ ہے یہ پچیس دانے ہیں یہ جس بھائی کو چاہیے اس میں مکی چینی شیرہ پرینٹ بیٹا لسی طرح یہ آپ دوستو کو ستائیس ہزار کے حساب سے ملیں گی تو میں مزید قریب ہو کے بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ابھی چرائے سے واپس آ رہے ہیں جتنے جنور ہیں یہ ابھی چرائے سے واپس آ رہے ہیں تو میں مزید آپ کو گلابی بگرے بھی دکھاؤں گا تو ان کی پرائیس میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تیس ہزار پانچ سوگے اس آپ سے آزانیں آ رہی ہیں تو مزید الحمدلہ میں آپ کو ملومات دیتا ہوں ملومات دیتا ہوں یہ اب گلابی بریڈ ہے چرائے سے ابھی آپ کے سامنے واپس آئی تھی تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہم نے سرینڈ ڈالا ہوا ہے میرے پیارے دوستو جس کیٹا گری کا جانور چاہی الحمدللہ آپ ایزی ہوگے کھولے دیل سے نادر بوچکوٹ فارم کا وزٹ کریں جتنے بھی جانور الحمدللہ انہوں کو ویکسین بھی بار وقت ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کو تین مند تک ویکسین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے دوستو تو یہاں سے میرے فارم پہ آپ کو فری میں ویکسین بھی دی جائے گی ویکسینیشن جو اس دنوں میں چار رہی ہے ویکسینیشن پی پی آر کی ہوگی یا دوسری آن تھوڑوں کے زہر وغیرہ کی یا دوسری جو یعنی کہ موخور کی وغیرہ کی ہے وہ بھی آپ کو الحمدللہ ویکسین جو ہے فری میں دی جائے گی نادر بوچکوٹ فارم کے دراس سے تو میرے دوستو اچھے میاری سستے جانور خریداری کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے فارم کا وزٹ کریں ان کی پرائیس 33500 کے حساب سے بم آپریٹر ایک بریٹر ہے اور باقی فری میل آپ کے سامنے الحمدللہ چارہ کھاتے ہوئے اور یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سرین ہے سرین کا دراخت ہے اور بغیر کانٹے والا اس کے پتے جو ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتی ہے ایسے سمجھیں یہ ایک سردی کی گوٹس کے لیے سگات ہے یہ ہو گیا کیکر ہو گیا بیر ہو گئی اور جسے ہم کنڈا کہتے ہیں کنڈا وغیرہ ہو گیا یہ بڑے شوق سکھاتے ہیں ہم یہ دیتے ہیں یہ ایک ایسا خوشک چارہ ہے یعنی یہ یہ کوئی دوسرا پانی والا چارہ نہیں ہے سبا جو دوسری اشٹالہ وغیرہ اس طرح کا یہ چارہ نہیں ہے یہ خوشک چارہ بان جاتا ہے اور الحمدللہ یہ جانور بڑے شوق سکھاتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ چرائے سے واپس آئی ہوئی ہے میرے دوستو پرائیس 33500 ہوگی یہ حساب سے یہ ٹوٹلی پیس چالیس ہے جس میں انتالیس عدد فی ملے اور ایک بریڈر ہے بریڈر آپ کے سامنے ہیں میرے دوستو جس بھائی کو چاہیے الحمدللہ میرے فرم کا وزٹ کریں تشریف فرمائے انشاءاللہ آپ کو میرے فرم پر عزت اور رنسپونس ہر طرح کی سہولت میعصر ہوگی اور اے بنکو سے پاک اے بے داگ جانور ملیں گے جس بھائی کو الحمدللہ جس سکیٹہ گری کا چالیے تو ہمارے فرم کو وزٹ کریں اور اہم بات یہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں گے میرے دوستو اللہ پاک نے پاکستان کو ایسی نیاب نسل سے نواز آئے پوری دنیا آپ سارچک کار کے دیکھ رہے یہ ایسی غلابی نسل جو غلابی بریڈ ہے صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے اور کسی ملک میں نہیں ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و قرام سے اس کی جتنے بھی تعریف کریں ہم کام ہیں میرے دوستو یہ اپنی پاکستان یہ اپنی تعریف خود آپ ہے یہ بریڈ الحمدللہ یہ بھی ویسے طور پر سال میں دوستو دیتی ہے ہم جو ہے پندرہ سولہ ماہ میں میرا حصول ہے جو میرے فارم پر جانو رہے ہیں تو میں پندرہ سولہ ماہ میں دوستو لیتا ہوں غلابی بریڈ سے ورنہ یہ سال میں دوستو دیتی ہے میں سال میں دوستو نہیں لیتا میں پندرہ یعنی کہ ماہ سولہ ماہ میں چودہ ماہ سہوں پر دوستو لیتا ہوں وجہ یہ کہ جب یہ بچے دے تو یہ پندرہ بیس دن مہینے بعد کراس ہو جاتی ہے اگر بریڈر سال میں جالد کراس نہیں کرواتا بریڈر سیڈ پر کر دیتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ بچوں کی عمر یعنی کہ دو ماہ سہوں پر ہو چکی ہے تو اس ٹائم بکری کو میں کراس کرواتا ہوں تاکہ بکری بھی حیل دی رہا سکے اور بچے بھی سیعت مند رہ سکیں میرے دوستو کسی قسم کا مشروع کرنا چاہتے ہیں تو نمبر میرے سکرنگو اور محجود ہیں ان نمبروں پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ یہ میرے پانسنہ نمبر ہیں دونوں وارٹ ساب نمبر ہیں تو سارا ایک ہی بریڈے ماشاءاللہ ایک ہی نسل ایک ہی کلر میرے پیارے دوستو آپ کے سامنے میں آپ کو خوشکبری بتاتا چلوں کیونکہ کار کو پورے پاکستان میں چالیس پیس چاہیے یا وہ پینتیس پیس چاہیے جو آپ کو میں نے مکی چینے دکھائیں یا آپ کو بکرے چاہیے آپ آن لین بھی خریداری کار سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسندہ یہ ہوگی پسندہ ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابلہ جو شیرہ پرنٹ والی گوٹ سے وہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد بکرے بھی دکھاتا ہوں ویڈیو کیوں جو لمبی ہونے جا رہی ہے تو اس وجہ سے میں آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو وہاں پہ بھی الحمدللہ دو لائکے باقی دکھانی ہے تو مخت سے رہو گی آپ نے ویڈیو کو خود بھی دیکھنا ہے اور زیادہ زیادہ اپنے دوست آبابوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست آباب بھی اچھے فارم کا انتخاب کار سکے آئیں آپ دیکھیں یہ والے لات ابھی یہ ہمارے لڑکے جو ہیں یہ پانی لے کے ہیں اور یہ دیکھچرائے سے واپس ہیں جو ہی تو ہم نے یہ سرین ڈالا ہوا تھا اس کے بعد یہ پانی پیئیں گی تو اس کے بعد ٹھیک ایک گھنٹے بعد جو ہے ہم خوشک گند ہم دیں گے وہ بھی ان جانور کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں بڑا جانور تھوڑا زیادہ دیتے ہیں یعنی کہ اگر اس طرح کی بقیہ ہیں یہ ہم تقریباً ایک پاؤ کے لگ بگ جو ہے ان کو فی جانور کے حساب سے ایک پاؤ کے حساب سے ہم دیں گے تو یہ میرے دوستو آپ کے سامنے الحمدلہ پرائیگنٹ ہے ساری کی ساری یہ بھی گبن ہے بما بریڈر اس کی پرائیس میں نے آپ کو بتا یہ 33500 کے حساب سے جس بھائی کو چاہیے کار کو بھی اویلبل ہے پورے پاکستان میں اور یہ دیکھیں میرے دوستو تو انشاءاللہ میں کال پر سوں تک آپ کو مزید جو ویکشنیشن اور خوراک کی متعلق بھی آپ کو گیٹ کروں گا کال پر سوں تک تو آپ کو انشاءاللہ اچھے مشروع بھی دیے جائیں گے تو ضرور آپ میرے ساتھ جوڑ کے رہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور یہ دراخت کی ساری یہ جو خجور کی گھٹلی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم دیتے ہیں صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم ناشتے کے ٹائم جو ہے وہ ہم یہ خجور کی گھٹلی وغیرہ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ہفتہ ہوگی ہے یہ پانی میں پڑی ہوئی ہے اب یعنی کہ ساب بھی ہو چکی ہے نرم بھی ہو چکی ہے یہ بکریاں بڑے شوق سے کھائیں گی اور دیکھیں بلکل لال جیسے ہوگی ہے اور نرم ہوگی ہے ایک ہفتہ اس پانی میں ہم راک کے آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ ساب بھی ہو چکی ہے مل مٹی وغیرہ ساب ہوگی ہے اس کے بعد بکریوں کو دینا ہم شروع کر دیتے ہیں وہ بھی یعنی کہ ایک بکری کو تقریباً کوئی ویسے تو ایک بکری آدھا کے جی بھی کھا یا دی ہے ہم تقریباً کوئی آدھا پہو یا ایک پہو کے لاک بہ دے رہے ہیں بکریوں زیادہ ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک ہفتہ ہم پانی میں رکھیں گے ایک ہفتہ کے بعد جو ہم دینا شروع کر دیتے ہیں وہ ہم سارے بکریوں کے دیتے ہیں یہ نہیں کہ گلاب بھی کھاتی ہے ابلغ شیرہ پرینٹ ان کے جو بچے چھ ماہ سات ماہ سے ہوں پر والے وہ بھی سارے الحمدللہ کھاتے ہیں چاہے بکرے ہوں چاہے فی میل ہوں اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے وہ مکیچین ہی کھڑی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے میرے دوستو یہ ابلغ شیرہ پرینٹ میں نے بتایا ہے اس کا یہ بھی الحمدللہ لات ساری کی ساری گبن بکری ہیں پاکستان کی مضبوط رین گوٹس بھی سے کہا جاتا ہے یہ سیٹ جس دوست کو چاہیے ستائیس ہزار کے حساب سے پرائس ہے لہے وزن ساتھ ستر 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 کلو ایک ایک بکری کا لہے میں وزن ہے ساتھ ستر کے جی اور یہ بکری ہیں یہ جس بھائی کو چاہیے ان کی پرائس پچیس ہزار کے حساب سے یہ بھی تیس پتیس دانے ہیں میرے دوستو اے ابن کو سپاک گلابی اور ماشاءاللہ لا جواب یہ مکیچینی ماشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہے تو دل کھل کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے دوستو یہ ہمارا سیڈا بے اس طرح کے ہم نے سیڈا بنائے ہوئے ہیں اس وقت ہم آپ سے اجاز چاہیں گے دعا ہوں میں یاد رکھئے کہ آپ نے خیار رہے گئے اگلہ آپ اس سنادر بھوچ گوٹ فارم